اسلام علیکم جی کیسے ہوں آپ صاحب ایت سمی فرقیزر بلکم ٹو می چینل آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں بنا رہی ہوں میری فیورٹ ریسپی ہے میری گھر والوں کی بہت زیادہ فیورٹ ریسپی ہے اور یہ اس سے کہتے ہیں کاجر کے کھیر یا پھر اس کو گجریلا بھی کہتے ہیں تو اس کے انگرینٹ بہت ہی سمپل سے ہیں دو کلو دودھ میں نے لیا ہے اس میں میں نے علاچیاں کو ڈال کر اور پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے 3 تور کے لو کے قریب گاجری goed Küllے اللیا تھا اس کو میں نے تدوکش کر لیا اور اس کے بعد جب دودھ میں بوائل آ گیا ہے تو میں گجروں کو اس میں ایٹ کر رہی ہوں اس کے علاوظہ جو اس میں انگرینٹ جائے گا 1 کپ قریب شاہری نہیں ہے اگر میں نے جوکی جاول ٹاکڑ ہوئی ہے اور کے آپ کو اور پھر میں گجروں کو میں کیال ہو جائیں گے اور میں وہ اوفکéndیسیں گز ہوں وہ اسے کیوں کہیں گے لاکر ہیں جوکی روٹ کر دیں بچے بھی شوک سے کھا لیتے ہیں گرم بھی کھا سکتے ہیں گرم بھی کھا سکتے ہیں سردیاں کراچی میں بہت دیر سے آئی ہیں جب تک سردیاں رہیں گی یہ کھا سکتے ہیں یہ بہت دلیشیز ہوتی ہے سردیوں کے اینڈ تک ہی کھاتے رہیں گے اس کے بعد میں ایڈ کروں گی چاول میں نے بھی گوکے رکھے ہوئے تھے چاولوں کو گرم نہیں کیا اس کو ایسی ہی بھی گوکے رکھا تھا اور اب اس کو جو ہے میں ہاتھ کے ساتھی تھوڑا سا میش کر لوں گی اور میش کرنے کا فائدہ ہی ہوگا کہ ہمیں اس کو جو ہے نا گھوٹنے میں کم محنت لگے گی ورنہ اینڈ میں جو ہے اس کو بہت زیادہ گھوٹنا پڑے گا اس کو کھیر کی شکل اختیار کرنے میں تو پھر جو ہے جتنا ہو سکے جو ہے نرم ہوئے میں بھی چاول تو جتنا ہو سکے اس کو ہاتھوں سے ہی میش کر لیں تاکہ جلدی سے جو ہے نا اس کی کھیر کی شکل اختیار ہو جائے تو بہت ہی سمودھ اور سوفٹ سی ہماری کھیر بنے گی تو اس طرح سے میں نے ہاتھوں کے ساتھ ہی چاولوں کو میش کر لیا اور سارے کے سارے چاول میں اس میں ایڈ کر لوں گی اور دونوں کو ایک ساتھ ہی میں ڈال کے پکاؤں گی اور اس کے جو ہے پکانے کا ٹائم بہت زیادہ ہے اس کو تقریباً دھائی سے تین گھنٹے لگتے ہیں کیونکہ اس کو جو ہے گاجریں اور چابل دونوں ہی بہت ٹائم لگتا ہے ان کو پکنے میں اور دھائی گھنٹے کے اندر یہ بن کے تیار ہوگی کھیر ہماری تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے جب بنانی ہے تو تھوڑے جلدی اس کو چڑھا لیں تاکہ پھر تین گھنٹے کے اندر اندر یہ تیار ہو جائے تو اس کو میں ڈال کر رکھ دوں گی اور اس کو ڈھک کر میں بہت ہی سلو فلیم پر میں اس کو پکاؤں گی تاکہ یہ نیچے سے جل نہ جائے تو ساتھ ساتھ میں چمک بھی چلاتے رہوں گی تو اس طرح سے یہ ہماری کھیر جو ہے بنے گی بہت ہی مزددار قسم کی اور ڈلیشیس سی اور ہیلتی سی ہماری کھیر بنے گی تو آپ دیکھ سکتے میں ڈھک کر رکھ دیا ہے اور اس کے بعد جب دو گھنٹے کے بعد دیکھیں گے تو اس کے شکل کچھ اس طرح سے ہوگی پک پک کے یہ کھیر کی شکل اختیار کر لی اس نے اور جیسا ہی اس کا دودھ خوشک ہو جاتا ہے تو میں نے اس میں اور بھی ایڈ کیا تھا ملک اور اس سٹیج پر میں نے چار کلو تک دور اس نے ایڈ کر لیا ہوا ہے اور بہت مزددار کھوئے کی شکل بھی اس نے لے لی ہے اور بہت اچھی خشبو آ رہی تھی اور اس کے بعد بس اس میں تھوڑا سا میں چمت چلا کے اس پوزہ ایک جان کروں گی تو بھی دور پکوں گی اور اس میں ڈالوں گی چینی چینی ہائٹ کروں گی اور اس کے بعد ہماری کھیر بیار ہو جائے گی تو میں بات کر رہی تھی کہ یوٹیوب سے مجھے کیا ملا تو جناب میں آپ کو بتاؤں کہ یوٹیوب سے مجھے میرا سیلک کانفیڈنس ملا ہے اور مجھ میں اتنا زیادہ سیلک کانفیڈنس نہیں تھا یوٹیوب جان کرنے سے پہلے اور جب سے میں نے یوٹیوب پہ جوائن کیا ہے میرے اندر کافی سیلک کانفیڈنس آیا ہے اور اس کے علاوہ مجھے یوٹیوب سے میری بہت ہی اچھی فرنڈز ملی ہیں انہوں نے ان کو دیکھا نہیں ہوا انہوں نے بھی مجھے نہیں دیکھا ہوا لیکن یہ ہے کہ ہم اندوسرے کو بہت سپورٹ کرتے ہیں بہت زیادہ ہونیسٹ ہیں بہت ہیلپ کرتے ہیں اندوسرے کی اور اس کے علاوہ یوٹیوب سے مجھے میری ویل پاور بہت سٹرانگ ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جب مجھے آپ لوگ کے کمنٹس ملتے ہیں اچھے اچھے سے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے دل کو سکون ملتا ہے کہ میری ویڈیوز کو آپ لوگ پسند کرتے ہو لائک کرتے ہو اور میری ریسپیز آپ لوگ کرائے کرتے ہو دل کو بہت خوشی ہوتی ہے اور یہ کہ ہر چیز پیسو سے نہیں ملتی دل کا سکون اور خوشی ہے وہ آپ کو خود ہی دوننی پڑتی ہے اور ہر کام پیسو کے لئے نہیں کیا جاتا کچھ کام ایسے ہوتے کہ انسان اپنے شوق سے کرتا ہے اور اپنے خوشی کے لئے کرتا ہے تو جناب یوٹیوب جوائن کر کے یوٹیوب سے مجھے کافی زیادہ دل کی خوشی اور سکون ملتا ہے اور مجھے کافی ہلپ کی ہے یوٹیوب نے یہ جاننے میں کہ میرے اندر کون کون سے صلاحیتیں موجود ہیں اور میں کیا کر سکتی ہوں اور کس طریقے سے میں گھر بیٹھ کر لوگوں کی ہلپ کر سکتی ہوں اور میری وجہ سے یا میری ذات سے کسی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے تو یہ جناب کافی اچھا لگتا ہے دیکھ کر جب آپ لوگ اچھے کمنٹس کرتے ہو یا میری وجہ سے کسی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو اتنا سب کچھ مل جانا بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اگر آپ لوگ میری باتوں سے اگری ہو تو پلیز مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا اور اسی کے ساتھ جی میں نے اس میں ایڈ کر لی تھی چینی اور تھوڑی دیر اور پکانے کے بعد میرا جو ہے یہ کاجر کی خیر بھی تیار ہو چکی ہے بہت مزیدار قسم کی تو اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کر لوں گی اور ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد اس کو ڈیگوریٹ کروں گی کچھ اور ڈرائی کوکنٹ کے ساتھ اور یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سی ہماری کاجر کی خیر تیار ہو چکی ہے اگر آپ لوگ کو پسند آئی ہو میری ریسیپی آج کی تو ٹرائی ضرور کرنا ہے اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور مجھے دیجئے اجازت میں ملوں گی آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک رکھیں اپنا بہت خیال مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ملوں گی اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور یہ آپ نے ٹرائی ضرور کرنی ہے موسیقی